ہلو فرینڈ ویلکم بیکن میں نیو ویڈیو تو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لوگوں کو ایڈٹ کرنا اور ڈیزائن کرنے کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے جس کمپنی کا یعنی سیلیکٹ کرنا ہے وہ لوگو آپ نے ادھر سے لے لینا اگر کوئی آپ کو ٹیمپلٹ فسند ہے وہ بھی وہ اگر آپ کو ٹیمپلٹ اس جیسے ہم نے چینج کرنا تو وہ بھی چینج کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ یہ دیکھیں یہ مثال کے طور پر یہ لوگو ہے یہ یعنی ریسٹوینٹ وغیرہ کے لیے ہو سکتا ہے یعنی چائے وغیرہ بنانے کے لیے اس قسم کی کمپنی کے لیے ہو سکتا ہے تو اگر آپ نے یہاں اپنا کمپنی کا نیم لکھنا ہے تو یہاں پہ جا کے آپ نے اوپر یہ ادھر کر دیں ادھر آپ نے جا کے کر دینا ہے ایڈٹ پہ اور جو بھی آپ کی کمپنی ہے مثال کے طور پہ میری کمپنی ہے ایم اے پروڈکشن ایم اے پروڈکشن ایم اے پروڈکشن یہ آگیا ہے ایم اے پروڈکشن یہ میری کمپنی ہے ٹھیک ہے تو اس کا میں نے لوگو لکھ دیا لیکن آپ نے یہ ریسٹورنٹ وغیرہ کے لیے یعنی بنا کے لیے لوگو سلیکٹ کیا ہے تو اس لیے آپ یہ یعنی ادھر لکھیں گے یہ لکھنے آپ ادھر لکھ لیں ٹی پوائنٹ لکھ لیں ٹی پوائنٹ جس سیٹی ٹی پوائنٹ جس قسم کا بھی آپ نے نام رکھنا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں ٹھیک ہے پی آئی او پی او آئی این ٹی پوائنٹ پی آئی او آئین ٹی یہ ہوگی اب پوائنٹ ٹھیک ہے یہ سپیلنگ اگر غلط ہو تو ٹھیک کر لینا میں نے تو اپنی طرف سے ٹی پوائنٹ لکھا ہے یہ ٹی پوائنٹ ٹھیک ہے جائے دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی کمپنی کا یہاں لوگو آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ نام آ گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نام کو بڑا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یعنی کرنے کے بعد یہ کی طریقہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹا بڑا جتنا سائز آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نیچے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے اگر لمبا خیچنا ہے تو یہاں سے یہ لمبا ہو گیا اگر یہاں نیچے اس کو ہو اور اس کی یہ چینج کرنا ہے تو یہ چینج ہوگی ہے دیکھیں جس قسم کا بھی آپ نے کرنا ہے وہ ہو جائے اگر یہ دیکھیں ایسے کر najب یہ ایسے کر لیے دیکھیں یہ یعنی بریک کرنا ہے جس seอย میں کرنا یہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ یہ آنے کے بعد اس کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ نے اس کا سٹائل چینج کرنا ہے سائز آپ یہاں سے بھی بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نہ اس کو کوئی سٹائل میں لکھا جائے تو وہ بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ نے سٹائل پہ جانا ہے یہاں پہ یہ کچھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر ڈاؤنلوڈ نہیں تو یہ جو پہلے والے پڑے ہیں وہ سلیکٹ ان میں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جیسے یہ میں نے سلیکٹ کیا یہ ٹی پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے ٹی پوائنٹ یہ دیکھیں یہاں سے بڑا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹی پوائنٹ تو اگر یعنی آپ اس کو ہر طرح کے سٹائل میں رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا رکھنا یہ بھی ہے اس طرح کا رکھنا یہ بھی ہے اگر ایسے رکھنا ہے یہ ہر قسم کا سٹائل ہے یہ دیکھیں یہ کلر فل میں بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس طرح کا رکھنا یہ بھی ہے یعنی ہر قسم کے یہاں سٹائل بھی مجود ہے اپنی یعنی کمپنی کے لیے بنانا ہے جس کسی چیز کے لیے بنانا ہے اس کے لیے آپ کو یہ جہاں سے فونٹ سائز مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فونٹ سائز کے بعد ٹی پوائنٹ مل جائیں گے ٹھیک ہے ٹی پوائنٹ کے بعد پیوانٹ ٹی پوائنٹ یہ اچھا ہوتا niveau ہے یہ دیکھیں ہر قسم کا پعاجہ لہا طرح یہ آپ تیار کرچتے ہیں کیونکہ یہ تو بھی وہ یعنی زر لوگوں کے ساتھ میں آئیتا ہے اسی طرح ابھی رہنے دیا یہ بھی ہے ٹی پوائنٹ یہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہے اس طرح کا بھی ہے یعنی ہر سائز فونٹ سائز میں یہ ایویلیبل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی ہے اس کے علاوہ یہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں وہ نیٹ ہے ان کر کے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر خود کے ایڈ کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر اس کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو بولڈ بھی کر سکتے ہیں تو اسے لائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی تو انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہی تھا اس کے علاوہ اگر آپ نے پچھر چینڈ کرنی ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کس طرح کرنی ہے